بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے اس بارے میں کہ اسلام مجھب میں اسلام دھرم میں جہاد کیا ہے اسلام مجھب میں جہاد کا مطلب کیا ہے اور جہاد کی اہمیت کیا ہے اور اسلام دھرم میں ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں اور آستھا کیا ہے یعنی کہ آستھا کا مطلب کیا ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا سنیں گے اور دھیان لگا کر سنیں گے اور اپنے جیون کو جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکال کر روزنی میں لائیں گے تو میرے بھائیو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم خود پہ خود پیدا نہیں ہو گئے یا آخ ناک کان ہم نے خود نہیں بنائے اس نے ہمیں بنایا ہے اور اس نے ہمیں جیون امتحان کے لیے دیا ہے لہٰذا یہ جیون رکا ہوا نہیں ہے بلکہ انسان پیدا ہوتا ہے پھر بچپن بیٹتا ہے پھر جوانی آتی ہے اور پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے اس لیے جیون کا سفر رکا ہوا نہیں ہے جیون کا سفر چل رہا ہے سریر کی طاقت کم ہوتی جاری ہے بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس لیے اس دنیا میں ہمیسہ نہیں رہنا ہے جیون کا سفر ہمارا چل رہا ہے اگر دنیا میں ہمیسہ رہنا ہوتا موت نہ آتی تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں تھی کوئی گوھر کرنے کی بات نہیں تھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اس دنیا سے ہمارا جیون ختم ہونا ہے تو اب ہمیں جرورت ہے کہ ہم فکر کریں کہ ہمیں جیون کیوں ملا ہے کس مقصد کے لیے ملا ہے اس لیے علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے کہ میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا گیان تو بھئی دیرے دیرے سیکھنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی اس لیے ہم لوگوں سے لگتار کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ساری ویڈیو دیکھیں اور تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روسنی میں آئے موت سے پہلے پہلے انسان سچائی کی روسنی میں آ جائے اور جاگ جائے اب دیکھیں اندھیرے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی لوگ تکے سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں ایٹومیٹرک سسٹم ہے کائنات کا کائنات کا کوئی پیدا نہیں کر رہا ہے یہ انسان جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ سچائی سے اندھا ہوتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے جبکہ حقیقتنی یہ ہے کہ انسان کا یہ جیون بڑا انمول ہے اور جب بچے کا روح پاکار ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے فرستے کو جب بیر السلام کو کہ اب اس روح کو دنیا میں لائے جائے یعنی کتنی تیاری کے ساتھ کہ اس کی پرکچہ لی جائے گی دنیا میں بھیج کر کے کہ دنیا اچنی بڑی ہے اچنے طرح کے لوگ ہیں اچنی ساری چیزیں ہیں دنیا کا میلہ ہے اب اس کی پرکچہ لی جائے گی کہ یہ سنسار میں اپنے اصلی مالک پیدا کرنے والے کو پہچان کر کے اس کی کھوج کر کے اس کی سچی راہ کو پا کر کے اس کی بنائی ہی رچنا کے حساب سے اسے راجی کر کے اگر آیا تو تو یہ اس کو انعام کا حق دار ہے کامیاب ہو گیا اس پرکچہ میں پاس ہو گیا اور اگر اس سنسار کے اندر ہی بھٹک کر جھوٹ اور دھوکے پچل کر مر کر آ گیا تو یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا اللہ کی سجا سجا کا حق دار ہے تو حکم ہوتا ہے فرستے سے کہ جبریل اس روح کو دنیا میں لائے جائے تو بچہ ماں کی سرم گاہ سے نکلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان اپنی اوقات نہیں پہچانتا کہ میری حیثیت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں جبکہ گندگی سے پیدا ہوا گندی جگہ سے نکلا انسان کو گور کرنا چاہیے اپنی پیدائیس پر اپنی حقیقت پر اپنے دیون کی سچائی پر اگر انسان سچے دل سے سوچے تو سب سے پہلا احسان اس پر اس کے بنانے والے اللہ کا ہے جس نے اسے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا تو اب انسان کو چاہیے کہ جس مالک نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں اس کی راہ میں اس کی خوج میں تھوڑی تکلیب اٹھاؤں اور اس کا گیان حاصل کروں اور اس کے گیان کو حاصل کرنے میں دھرم کے پکچپات سے باہر نکل کر سچائی کی خوج کروں اور ہر دھرم سے اس کی خوج کروں ہمیں بنانے والے مالک اللہ نے ہماری روح کے اندر آتما کے اندر اپنی پیاس رکھی ہے جیسے مثال کے طور پر جسم کو جب پیاس لگتی ہے تو جسم کو پانی پلانے کے بعد ہی سکون ملتا ہے اور سریر کو جب پیٹ میں بھک لگتی ہے تو سریر کو کھانا کھلانے کے بعد ہی سکون سانتی ملتی ہے تو کیونکہ جسم سریر انسان کا مٹی سے بنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گجائیں اس کی کھراک زمین میں سے پیدا کر دی ہیں لیکن انسان کی آتما روح آسمان پہ سے آتی ہے تو اس کی گجہ کا سمان آسمان پہ سے آتا ہے جو کی آج کے زمانے میں پوچھ قرآن مجید ہے تو سریر انسان کا وہ ہے جو ہمیں دکھتا ہے اور آتما وہ ہے جو میری آواج آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے یہ آتما ہے تو اسی طرح سے ہم سمجھیں دونوں کی کھراک الگ ہے تو اسی طرح سے سریر کو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو زمین پر ہی سے جو اس کے اللہ نے کھانے کی اجاب بنائی ہے انہیں کھا کر ہی روٹی پانی کھا کر ہی انسان کے سریر کو سانتی ملتی ہے سکون ملتا ہے اسی پرکار سے ہمارے اندر روح ہے آتما ہے روح کے لیے اللہ ہماری روح کا سکون ہے اللہ ہماری روح کا چین ہے تو اللہ کی سرن میں ہی روح کے لیے سکون ہے جس مالک نے ہمیں اصل میں بنایا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس اللہ کی سرن میں ہی ہمیں سکون سانتی مل سکتی ہے اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ہمیں سکون سانتی نہیں مل سکتی اس لئے اسلام مجھب میں جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے یا کوئی بھی کام کریں گے تو ہمیں سبق دیا گیا ہے جب ہم قرآن پڑھیں تو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور سیطان کی سرن سے نکل کر پنہ سے نکل کر ایک اللہ اپنے سچے پیدا کرنے والے پرمیسور کی سرن میں آ جاؤ اس کی پنہ میں آ جاؤ اب یہ بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی سو پلیز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لیکن میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ سچائی سمجھ میں آئے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اور بھئی ویڈیو کو لائک جرور کریں سیئر کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے ویڈیو پوری سنی ہے تو آئیے ہم مثال پیس کرتے ہیں بہت آسان اور سمپل مثال ہے جیسے کی مثال کی طور پر ماں کی گود میں کوئی بچہ ہو جو پیروں پر چلتا ہو اب وہ بچہ معصوم ہے حالانکہ اس بچے کو اپنی ماں کا سہور نہیں ہے اسے ہوس نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہیں بس ماں اس سے محبت کرتی ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے تو وہ ماں کی گود میں سکون پاتا ہے سانتی پاتا ہے چھوٹے نادان بچے کو ماں رشتے کا پتا نہیں ہوتا یہ تو اسے بڑے ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرا پریوار ہے یہ میرا کھاندان ہے تب اسے ہوس آتا ہے لیکن چھوٹے بچے نادان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے لیکن ماں اس سے پیار سے دیکھتی ہے محبت کرتی ہے اس کا کھیار لگتی ہے اس کی دکھ تکلیب کو دکھ تکلیب اس سے قریب نہیں آن دیتی ہے وہ ماں کے آچل میں ماں کی گود میں سکون پاتا ہے اس لیے وہ ماں کی طرف کو بھاگتا ہے اب بنانے والے اللہ نے جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے بھی ہمارے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ چاہیں ہمیں دنیا میں اس کا سہور نہ ہو ہوس نہ ہو لیکن ہماری روح کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ ہمیں ساری دنیا میں کہیں چین سکون نہیں مل سکتا سوائے اللہ کی یاد کے اللہ ہماری روح کا سکون ہے چین ہے امن ہے اب وہ چھوٹا سا نادان بچہ اگر اپنی ماں سے بچھڑ جائے کھو جائے تو وہ جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرے گا ٹھوکریں کھاتا پھرے گا روتا پھرے گا چیخے گا پکارے گا کیونکہ ماں کے آنچل سے ہٹ کر اس کو دکھ اور تکلیف ملے گی اس لیے وہ چیخے گا پکارے گا روے گا تو اس کی چیخ پکار اس کا رونا اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں کی گود کے آنچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے یاد رکھیں اس وقت سے پہلے اس کو امن سانتی سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ اپنی ماں کے آنچل میں گود میں آ کر نہ بیٹھ جائے حالانکہ اس دنیا میں ہماری آنے کی شروعات ماں سے ہوتی ہے ماں میں سے بچہ نکلتا ہے لیکن جس مالک نے ہمیں ہمارے آکار سریر کے انگ بنائے ہیں وہ بنانے والا الگ ہے تو ہمیں صرف ماں نے جنا ہے بنایا اللہ نے ہے ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ماں باپ تو ایک جریہ ہیں ایک آتما کو روح کو دنیا میں بھیج کر ٹیسٹ لینے کے لئے کیونکہ اللہ کو آتما کوری بھیجنی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی میموری کوری ہوتی ہے وہ دنیا میں آتا ہے کوئی پاپ کر کے نہیں آتا ہے تو اللہ اس کی عیسور اس کی رچنہ بناتا ہے فطرت اس کے اندر بلکل بچہ کورا پیدا ہو کے آتا ہے اور پھر اس کا جو ہے دنیا میں جو ہے امتحان شروع ہوتا ہے تو ماں باپ ایک جریہ ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے چونکہ وہ معصوم ہوتا ہے بچہ تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں اس کی پروریس کر سکیں اب اسی مثال کے تحت کہ بچے کو جو ہے ماں کے آچل میں ہی جو ہے سکون ملتا ہے اسی مثال کے تحت بہت سے جو اندویسواس کرنے والے ہیں انہوں نے ماں باپ کو ہی خدا سمجھ لیا ہے یہ اندویسواس ہے یاد رکھیں کہ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے اسی لئے وہ اس سے پیار کرتے ہیں اس کی دیکھ بھال لگتے ہیں اس کو دکھ تقلیب سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کے پھر محبت کم ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ماں باپ اس کو اتنا نہیں دیکھتے ہیں اور پھر ماں باپ جو ہیں اولاد میں پکشپات بھی کرتے ہیں کہ ایک اولاد اچھی لگ رہی ہے دوسری اچھی لگ رہی ہے تو بچپن کا معاملہ الگ ہے اور بڑے ہونے کا معاملہ الگ ہے اب اس مثال سے ہمیں اللہ کی صحیح راہ کو سمجھنا ہے سیدھی راہ اللہ کی ہے اور ٹیڑی راہ سیطان کی ہے تو اصل میں ہمیں سیدھی راہ سے اللہ کی بات کو سمجھنا ہے اور ٹیڑی راہ سے ہٹنا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ بچہ بچے کی چیخ پکار اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک کہ ماں کی گود میں آچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے تب تک اسے سکون نہیں مل سکتا تخلیفوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے مصیبتوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے موت کا گھر ہے دوسرے نمبر پہ سیطان اس بوال کے دنیا کے گھر کو ہمیں دھوکہ بنا کر دکھاتا ہے اس دنیا کو ہمیں چمکا کر اچھی بنا کر دکھاتا ہے فوری طور پہ یہ دنیا نجر کا دھوکہ ہے دھوکہ کیسے ہے بھئی میں اگر دنیا کے سارے انسانوں سے یہ سوال کروں کہ ابھی بتاؤ تمہارے پاس کیا آنے والے اگلے کل کی گارنٹی ہے کہ تم دنیا میں جندہ رہو گے تو لوگ کیا کہیں گے آنے والے کل کی تو بہت بڑی بات ہے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے تو ابھی مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب اگلے پل کا بھروسہ بھی نہیں ہماری جندگی کا ہماری جندگی کبھی بھی یہاں ختم ہو سکتی ہے تو اس دنیا میں دل لگانا اور پھر اس میں ایسے رہنا جیسے یہاں ہمیسہ رہنا ہو تو یہ کتنا بڑا کامکلی کی بات ہے کتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہے جب میں نے بچپن سے آگے سہور میں نے ہو سمالا تو جب نیا نے ہو سمالا میں نے تو دنیا مجھے بڑی اچھی لگنے لگی یہ باغات ہیں یہ فلواریاں ہیں یہ کھیت ہیں یہ ہریالیاں ہیں یہ گاؤں ہیں یہ سہر ہیں بڑی اچھی لگنے لگی اور جیسے ہی میں اس دنیا کے دھوکے کے سخ کی طرف بھاگا جیسے جب انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو اس کی طرف جاتا ہے اس کی طرف پریریت ہوتا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے جیسے ہی میں گیا تو مجھے وہاں کوئی نہ کوئی دل دکھانے والا ملا تکلیف دینے والا ملا تو اس دنیا کے فوری طور پر کچھ پل کے سخ میں بھی دکھ چھپا ہوا ہے جو انسان کو قدم قدم پر سخ کے جریعے دکھ دیتی ہے چیزیں یہاں پر ہر چیز کے اندر آپ یہی دیکھو کہ انسان کا نظر کا دھوکہ ہے کہ پہلے اسے سیطان اس کو اندر سے جو ہے پریریت کرتا ہے کہ بڑی بہچرین چیز ہے اس میں جو ہے اس کو بھٹکاتا ہے گم کر دیتا ہے سچائی سے اندھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ گمان ڈالتا ہے کہ دنیا میں تو ہمیسہ رہے گا یہاں سے کبھی نہیں جائے گا جیسے میں گیا جو ہے ہریالی باغات میں وہاں جب پہنچا تو بڑا اچھا مجھے لگا پہلے نظر کا دھوکہ لگا دیکھنے میں اچھا لگا میں گیا وہاں جا کے دیکھا تو ایک آدمی بتمیز بول گیا تو اس میں پھر میرا دل دک گیا کیونکہ ہمارا مند چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے یاد رکھیں یہ ایسوری رچنہ ہے ہمارے اندر بنائی ہوئی اللہ کی کہ اس نے ایسا بنایا ہے ہمارے اندر جنت کے سوق رکھے ہیں جنت کے سوق رکھے ہیں چہنم کے خوف رکھے ہیں اور سیطان کی برائی سے نفرت رکھیے تو اس نے رچنہ ہماری ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہے یا ایسا کرم میرے ساتھ نہ کرے جو مجھے تکلیف پہنچ جائے لیکن اس دنیا میں اس چیز کا الٹا ہے سمجھ لیں اس چیز کو ہم اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر یہ دنیا دکھوں کا گھر تکلیفوں کا گھر پریسانیوں کا گھر مصیبتوں کا گھر قدم قدم پر دھکے مصیبت پریسانیوں دکھ تکلیف خطروں کا گھر موت کا گھر تو یہاں انسان سکھ کی تلاس میں ہمیشہ دکھوں سے لڑتا رہتا ہے یہ جیون کی انسان کی حقیقت ہے تو یہاں جب انسان دکھوں سے لڑتا ہے بیچین ہوتا ہے پریسان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہے کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اللہ کی طرف سے اندھا ہے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے اندھا ہے تو وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں سے بچہ بچھڑ گیا ہے جیسے ماں سے بچہ بچھڑ کر ہوتا ہے نا بیچین اس کے دل دماغ میں بیچین ہی ہوتی ہے پریسان ہوتا ہے اور روتا ہے بلکتا ہے اسی پرکار اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھ کر یہاں دکھوں میں لین رہتا ہے یاد رکھیں دکھوں کی برسات اللہ کی یہاں پر بے سمار ہے ہر وقت ہے دکھوں کی برسات بیماریوں کی برسات گموں کی برسات خطروں کی برسات موت کی برسات ہر وقت ہے یہاں پر سارے سلسلے جو چلے ہوئے ہیں کائنات کے اسی تحت چلے ہوئے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچان اور جندگی کا مقصد جان تو اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہے اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس میں بھٹک رہا ہے اس کی مثال اس بچے کیسی ہے جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے اور نادانی میں دنیا نادانی میں جو ہے ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے روتا پھر رہا ہے بلکتا پھر رہا ہے اسی طرح سے وہ سخص جو اللہ سے دور ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے دنیا میں گمگین ہیں دکھوں کا مارا ہے تکلیفوں میں بیماریوں میں پریسان ہیں اور وہ بیچین ہیں اس کو سکون نہیں ہے اب جب تک وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں نہ آ جائے گا تب تک اس کی چیخ نہ پکار نہ بند نہیں ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گا اسی پرکار سے جب تک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس دنیا اور سیطان کی پناہ سے ہٹ کر سرن سے ہٹ کر ایک اللہ جس نے ہمیں سچا مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی سرن میں نہیں آئیں گے تب تک ہمیں سکون سانتی نہیں مل سکتا تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آستہ کا مطلب آستہ کا مطلب وسواس وسواس پہلے کرنے سے پہلے صحیح گیان کی تحقیق تو کر لو صحیح گیان ہے کیا تب اس پہ وسواس کرو اب سوال یہ ہے کہ ماں تچولو دکھتی ہے بچے کو ماں دکھ رہی ہے تو جا کے گوز میں بیٹھ جائے گا لیکن اللہ کہاں دکھ رہا ہے جو اللہ کی گوز میں جا کے بیٹھ جائیں تو یاد رکھیں اللہ نے یہاں ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے دوسری بات اس کے سچے آسمانی پیغام آسمانی سندیش دھرتی پہ موجود ہر وقت رہے ہیں آج کے زمانے میں قرآن مجید ہے تو جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے تحت اللہ کی خوج کرتا ہے اللہ کی جب خوج کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک قسوٹی پردان کرتا ہے سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ تو ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے عیسوری رچنا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت لے کے آتا ہے میں آپ کا تھوڑا کھراتا کر دوں اس فطرت کا اس کا مطلب جیسے یہ مثال کے طور پر کوئی سخص یہ گاڑی جو بنتی ہے موٹ شاکل وغیرہ ہے یہ بنتی ہے فیکٹری میں تو جو ان کا بنانے والا ہے وہ سوچ سمجھ کے بناتا ہے کہ نہیں حالانکہ اس کو اللہ نے عقل دی ہے اللہ نے عقل دی ہے تو بناتا ہے اللہ نے اس کو گیان دیا ہے بنانے کا اس کا اپنا جاتی گیان نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا گیان ہے تو وہ سوچ سمجھ کے بناتا ہے اس سے پوچھے ہیں ہم بھئی کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ بتایا کہ یہ ریس ہے ریس کا مطلب اس سے گاڑی تیج بھاگے گی اس سے گاڑی چلے گی ہلکی چلاو یا تیج چلاو پھر اس سے پوچھے اور یہ کیا چیز ہے کہ یہ گیر ہیں اس سے گاڑی میں گیر پڑیں گے پہلا گیر دوسرا گیر تیسرا گیر چوتھا گیر تو اس نے جب بنایا تو ہر چیز کو سوچ سمجھ کے بنایا اسی پرکار سے جب پرمیسور نے ہمیں بنایا تو اس نے اپنی رچنا بنائی ہمارے اندر جیسے میں نے بھی مثال دیا آپ کو رچنا کیا بنائی کہ اس نے ہمارے اندر جو ہے اچھائی میں سکون رکھا دنیا میں بھی اچھائی دکھائی ہمیں اچھائی میں سکون رکھا برائی میں بے چیننگ گھبرات رکھی اور ہمارے اندر مادہ رکھا کہ ہمیں کوئی چیز تکلیف نہ دے ہم دکھوں سے دور رہیں ہمیں دکھ تکلیف نہ ملے ہمیں پریسانی نہ ملے یہ ہماری رچنہ ہے اور پھر حیاء کا مادہ سرم کا مادہ دوسرے کا سممان کرنے کا مادہ دوسرے کی عجت کرنے کا مادہ ایک جھکنے کا مادہ ایک اکڑنے کا مادہ یہ سب ہمارے اندر اللہ نے اپنی رچنہ میں رکھا ہے یہ ایسوری رچنہ ہے ہمارے اندر بنائی ہوئی تو اسی رچنا کے تحت جب بندہ اللہ کی خوج کرتا ہے اور اسور کا عادیس ہے جب قرآن حدیث کے روسنی میں ہم دیکھتے ہیں اور گوھر کرتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس رچنا کو لے کے آتا ہے تو وہ دنیا میں اس رچنا کو بگڑی ہوئی پاتا ہے دنیا کے اندر اپنے اندر نہیں دنیا کے اندر کیونکہ دنیا میں سیطان نے برائی کا محول فیلا رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں اچھائی برائی تو ہے دنیا میں دنیا میں اچھائی برائی سے ملا کر اللہ نے دنیا بنائی ہے اچھائی برائی سے مل کر دنیا چل رہی ہے تو اسی رچنا کے تحت اللہ تعالی ہمیں یہ بھیجتا ہے تو سیطان نے یہاں پر پہلے ہی محول بگاڑ رکھا ہے لوگ جو ہیں ہم ایسے لوگ بھی ملیں گے جو برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اچھائی کو کم ماننے والے ہیں بہت کم ماننے والے ہیں تو یہاں اس کا سسٹم کچھ بگڑا ہوا ملے گا ہمیں تو اب انسان کی جو رچنا ہے وہ پھکارے گی کہ نہیں یار میرے اندر تو یہ چیز ہے میرے تو اچھائی اچھے لگتی ہے برائی بری لگتی ہے تو اب اسی دھرتی پر اسی رچنا کے تحت ہر زمانے میں اللہ کی کتاب رہی ہیں اور نبی آئے ہیں اسی رچنا کے تحت اللہ کا پیغام سنایا ہے نبیوں نے اگر نبی نہ رہے ہیں تو کتاب رہیے جیسے آج کوئی نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن ان پر جو کتاب اتری قرآن مجید اور ان کی جیونی موجود ہے تو جو سخت چاہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مجھ سے چاہتا کیا ہے سدھ بھاونہ لے کر سچی نیت سے اپنے مالک کی کھوج کرے اور پھر گور و فکر کرے کھوج میں تقلیب اٹھائے تو بے سک اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا راستہ دکھا دے گا اور اسلام دھرم کو سمجھنے کے لیے اس کا سینہ اور اکل کھول دے گا اب اس سے آپ جاج کر سکتے ہیں کیا قرآن مجید واقعی میں آسمانی کتاب ہے قرآن کا اعلان ہے کہ اے انسان جس نے تجھے بنایا ہے جس نے تیری رچنا تیرے اندر بنائی ہے فطرت عیسوری رچنا کے تحت جو اچھا نہ لگے اسے چھوڑ دے اس میں تیرے لیے بربادی ہے تباہی ہے اور اگر تجھے باہری طور سے باہری حساب سے اگر تجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو گور کر اور سمجھ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں جو بھی باتیں ہیں وہ انسانیت کے خلاف نہیں ہیں انسان کے لیے اسلام سراسر کھیر ہے بھلائی ہے امن ہے سانتی ہے مگر جو اکل سے سمجھے اور غور کرے سیطان کا کام ہے انسان کو امن سے سانتی سے اللہ سے دور کر دینا اور اللہ کی اچھائی کو برا ثابت کر کے دکھانا اور برائی میں مجے دکھانا اور برائی میں جھوٹی کامیابی دکھانا یہ مقصد ہے سیطان کا اور انسان کو بھٹکا کے مار دینا اور جہنم کا ایندھن بنا دینا اب یہ سیطان اس سے بچنے کے لیے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے تو انسانوں میں سے تو وہ لوگ ہیں جن کے سریر کے انگوں سے برائی چھلگتی ہو جو لوگوں کو تخلیف دیتے ہو برائی کی طرف بلاتے ہو غلط کام کرنے کی طرف بلاتے ہو وہ انسانوں میں سے سیطان ہیں اور ایک جناتوں میں سے ہے جو خود ہمارے اندر ہے ہمارے کھون کے کترے میں ہیں اس کی پہچان کیا ہے جو ہمارے من میں برا کھیال ڈالتا ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ برا کھیال ہے تو اس کو سمجھ کر اس سے رکنا ہے وہ سیطان کا کھیال ہے تو اس سے ہمیں ایسے بچنا ہے اور ایک کھیال ہمارے اندر اچھائی کا آتا ہے اس پہ ہمیں چلنا ہے اور برے کھیال کو دمانا ہے اچھے کھیال کو اُبھارنا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی راہ کو پہچان لیں گے اب تھوڑی سی میں آپ کو اندر کی حالت کی پہچان کرا دوں کہ ایسور کی رسینا کے بارے میں کہ تاکہ آپ سمجھ جائیں اگر آپ سمجھ دارے ہیں سمجھ جائیں گے جیسے مثال کے طور پر جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے آپ خود سمجھئے اس چیز کو جب بھی ہم سے کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں جان بوجھ کر جب بھی انسان غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کرنے پر انسان کے اندر ایک گھوراہٹ کی گھنٹیاں بچتی ہیں یاد رکھیں انسان کے اندر بیچینی پریسانی سے انسان کا اندر جو ہے نا سریر بھر جاتا ہے غلط کام کرنے پر اس لئے ہم دیکھتے ہیں جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے پیر ہاتھ پیر کامتے ہیں کے نہیں غلط کام کرنے پر ہاتھ پیر کامتے ہیں اور کسی کمجور کو چاٹا مار دیا لیکن پھر بعد میں جو ہے گھوراہٹ ہی گھنٹی بچتی ہیں کہ یہ تُو نے غلط کیا ہے یہ تُو نے غلط کیا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے وہ ایک میسیج ہے ہمیں جیون کی راہ پر چلانے کا جو آواز اس بات کی آ رہی ہے کہ تُو نے غلطی کی ہے یہ تُو نے غلط کیا ہے وہ ہے اصل میں ہمارے جیون کو سمارنے کی رچنائی سور کی اس کے دوارہ یہ ہماری روح کا سہور ہے اس کے دوارہ ہم اچھائی برائی کو پہچان سکتے ہیں اور اللہ کے حکم پر چل سکتے ہیں اور اچھائی پر چل کر امن سانتی پاسکتے ہیں اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بس سکتے ہیں اور ہمیسہ کامیابی کا جیون سورگ کا جنت کا جیون پاسکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس مثال سے اپنے اندر کا حال سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر گھبرات کی گھنٹیاں بستی ہیں گھبرات پیدا ہوتی ہے پھر اندر سے ایک تمہارا جمیر ہے جو تم سے کہتا ہے کہ یہ تُو غلط کر رہا ہے کسی کمجور کے چاٹا مار دیا اس وقت تو آپ نے مار دیا لیکن بعد میں پھر انسان کو احساس ہوتا ہے تُو نے غلط کیا بھئی تو اس کی آواز کو سننا ہے یاد رکھیں اب اسی پرکار سے ایسور کی رچنہ بہت ساری ہے ہمارے اندر جب انسان خود اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ جندگی اپنے من میں ڈوب کر کے اپنے اندر ڈوب کر کے ایسوری رچنہ کو پہچان کہ جس نے مجھے بنایا ہے اس نے میرے اندر اپنی رچنہ بنائی ہے اس رچنہ کے تحت مجھے چلنا ہے یہ سیدھا راستہ ہے تب تو میں گمرائی سے بس سکتا ہوں ورنہ پوری دنیا میں سیطان کا جال ہے گمرائی فیلی ہوئی ہے جھوٹا گیان فیلا ہوا ہے انسان دنیا میں بھٹک کے مر جائے گا اور موت کے بعد پھر دھوکہ کھائے گا یاد رکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی باریکی میں کون گور کرتا ہے تو بھئی یاد رکھیں جو گور کرے گا وہ اپنے جیون کو کامیاب بنائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا اللہ نے سب کو جیون دیا ہے امتحان کے لیے جو اس جیون کے سمیں کو برباد کر گیا وہ تو مرنے کے بعد نہ رکھی آگ میں جائے گا اللہ کے فیصلے کو کوئی کئی کاٹ نہیں سکتا یاد رکھیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور جس نے اپنے جیون میں گور کی انسان کی زندگی کے تین مرحلے ہیں یاد رکھیں ایک تو بچپن ہے ایک جوانی ہے ایک بڑھاپا ہے بچپن جوانی بڑھاپا ان تینوں مرحلے میں اگر اس کی نگھا دنیا کے دھوکے پہ ٹکی رہی سچائی سے ہٹی رہی دھوکہ کیا ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے دنیا کے لیے ساج و سمانی کھٹا کروں دنیا کے لیے مال دولتیں کھٹی کروں اور دنیا کے لیے مال دولتیں کھٹا کروں دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی محنت کرے انسان دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا رکھے اور دنیا میں دائمائے سے لوگ مر رہے ہوں اسے کوئی احساس نہ ہو سچائی سے اندہ ہو دنیا کے دھوکے پہ نگاہ جمی ہوئی ہو بس اپنی جنگی کو کامیاب بنانے کیلئے لوگوں کو تکلیف دے دوسروں کا مال دعوے دوسروں کو حق مارے دوسروں پہ جلم جاستی کرے اور اپنی جنگی کو اچھا بنانے کیلئے جلم جاستی کرتا پھر ہے درتی کے اندر تو اسی طریقے سے اس کی نگاہ دھوکے پہ جمی ہوئی ہے اگر اس نے جوانی بھی اسی حالت میں نکال دی بچپن بھی اسی حالت میں نکال دیا جوانی بھی اسی حالت میں نکال دی بڑھاپا بھی اسی حالت میں نکال دیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ اس امتحان میں ہنڈیٹ پرسینٹ فیل ہونا ہے اگر اس نے اللہ کے طرف نگھانا لگائی سچائی کی طرف گوھر نہ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ بچپن چلو بچپن میں انسان نادان ہوتا ہے پھر جوانی ہوتی ہے جوانی کچھ سمی کی ہوتی ہے دنیا میں انسان بھٹکتا ہے آکر کے دنیا میں جو ہے اوکٹے کام کرتا ہے انسان کیونکہ بڑائی کا محول ہے دنیا کے اندر بھٹکتا ہے اللہ سے بڑھتا رہتا ہے پھر اس نے بچپنا نکال دیا چلو جوانی میں اگر اس کی نگاہ لگ گئی سچائی پہ اس نے گوھر کیا اب دنیا میں اللہ کا سسٹم جاری ہے اس کی خدرت جاری ہے کہ لاکھوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے لاکھوں انسانوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے دکھ تکلیم مصیبت پریسانیوں میں انسان گھرا ہوا ہے دنیا خطروں کا گھر ہے تکلیفوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے موت کا گھر ہے دکھوں کا گھر ہے اگر انسان کی نگاہ اس پہ لگی ارے کہ بھئی میرے سامنے اتنے لوگ مر گئے یہاں تو کتنے آتے ہیں کتنے مرتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے کوئی طاقتور ہے کوئی کمجور ہے یہاں کوئی کیسے ہی ہے ایک کیا مقصد ہے دنیا کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے یہ سوال ہے انسان کے من میں اور یہ ساری دنیا ایک سوالات ہے جو ہم ہماری جو روح ہے وہ سوال مانگتی ہے یعنی سوال کرتی ہے اور دنیا میں سارے سوال ہم دیکھیں اور جواب بھی ہیں پھر اس کے تو اسی طریقے سے اس کائنات دھوکے سے نگاہ ہٹا جس کی ہٹ گئی اور اس سچائی پہ نگاہ لگی کہ میرا جیون کیوں ہے میرے جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے ختم ہونے کا تو میری جندگی کا مقصد کیا ہے میں اس دنیا میں کیوں بھٹکوں یہ دھوکا ہے دنیا اور انسان گوھر کرے کہ اتنے سارے لوگ مر گئے آخر مجھے بھی تو مرنا ہے جیون کیوں ملا ہے یہ کائنات کو کون چلا رہا ہے حساب سے دن نکال دیتا ہے رات کر دیتا ہے ہوا چلا دیتا ہے ایک اللہ کو پکارنا ہے یاد رکھیں اگر وہ اللہ سے بھٹکا ہوا ہے تب بھی ہم دیکھیں کہ وہ جب بھی اسے دکھ ملے گا یا تکلیف ملے گی تو اٹھتے میں بیٹھتے میں ایک اسور کو پکارے گا چاہے وہ کسی بھی جوان میں پکارے سب کا مالک ایک ہے اور اس کے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں اس کے نام انیک ہیں اس لئے آپ میری اس بات پر گوھر کرنا آپ ہر درم کے انسان کو چیک کرنا جب وہ جمبائی لے یا دکھ میں یا تھک کر کے اٹھتے بیٹھتے میں اگر وہ پکار ہے تو اس کی پکار پر گوھر کرنا کہ وہ ایک کو پکار رہا ہے یا دسوں کو پکار رہا ہے یا تیتیس کروڑ کو پکار رہا ہے اس بات پر گوھر کرنا آپ اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ انسان ایک ہی کو پکارتا ہے چاہے وہ بھگوان کہے اسے چاہے وہ ایسور کہے اسے چاہے وہ اللہ کہے اسے اچھے نام سب اسی کے ہیں تو کل بلا کے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کو پکارے گا تو انسان کی رچنا میں جو اللہ نے ہمیں جس نے بنایا ہے جس ایسور نے بنایا ہے اس نے اپنی رچنا میں ہمارے اندر ایک اللہ کو پکارنا رکھا ہوا ہے اسی لئے ہم دیکھیں دوسرا ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب انسان کسی بڑی مصیبت میں پستا ہے جب جان گلے کو آتی ہے تو پھر ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے تو یہ ایسوری رچنا ہے ہمارے اندر رکھی ہوئی کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک یعنی کہ یہ رچنا رکھی کہ تم مجھے ایک کو پکارو میں ایک ہوں اس کائنات کا مالک میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ سری رام جی کو بھی پکارتے ہیں کہتے ہیں ہی رام اور کرسن جی کو بھی پکارتے ہیں عیسیٰ مسیح کو بھی پکارتے ہیں اس طرح سے بہت سارے انسانوں کو پکارتے ہیں تو یاد رکھیں وہ برائی کے محول کی وجہ سے پکارتے ہیں ان کی جو روح ہے وہ پکار رہی ہے ایک کو ایک وقت میں ایک کو پکارتی ہے اب چاہیں وہ دنیا کے دھوکے میں آ کر کے برائی میں آ کر کے وہ غلط نام کو پکار رہا ہے لیکن روح ایک وقت میں ایک کو پکارتی ہے یاد رکھیں سری رام جی ہو یا کرسن جی ہو جو بھی انسانی روح دنیا میں لے کے آیا وہ کبھی بھی خدا اللہ نہیں ہو سکتا پرمیسور نہیں ہو سکتا اگر وہ خدا تھے پھر مر کیوں گئے خدا وہ ہے جسے کبھی موت نہ آئے الہی القیوم وہ جندہ ہے اس نے ساری کائنات کو سمال لکھا ہے نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے اور وہ اکیلا ہے اس جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے پوری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے وہ بنانے والا اکیلا ہے وہ لا فانی ہے کبھی نہ مٹنے والا کبھی نہ مٹنے والا اور ساری کائنات اس کے علاوہ فانی ہیں مرنے مٹنے والی تو سب کو مرنا مٹنا ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عیسور انسان کا روپ لے کر دھرتی پہ آتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون سخمے ہیں اور کون دخمے ہیں اب جانا سوچئے کہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کیا اللہ کو عیسور کو پتا نہیں ہے ہمارا اس کو جرورت ہے اس بات کی کیا جرورت ہے اس کو جھرتی پہ آئے انسان کا روپ لے کر کے یہ تو اس کی سان کو گھٹانے والی بات ہوگی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے یعنی تقدیر اس کے پہلی لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز پر ہر سمیں اس کی نگاہ ہے اپنی جات میں وہ ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز اس کے گیان کی روسنی میں ہے وہ ہر چیز کو ہر سمیں دیکھتا ہے اور اللہ کلی شہین قدیر ہر چیز پر اس کا قبضہ طاقت اور کنٹرول ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب جب دھرتی پہ پاپ پڑھتا ہے تو عیسور انسان کا روپ لے کر آتا ہے پاپ کو نشت کرنے کے لیے ارے بھائی عیسور انسان کا روپ کیوں لے گا وہ نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے جو چاہے وہ کر دے ایسی بات نہ کہو جو عیسور کی سان جس سے گھٹتی ہو یاد رکھیں تو اسی طریقے سے میں اس کے بارے میں بیان کروں گا بھی کہ ہم انسانوں کو اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اچھائی برائی کے دونوں راستے ہمارے سامنے کر دی ہیں اور دل سے جندگی جینے کی دنیا میں آجادی ہمیں دے دی ہے اور موت تک ہمیں چھوٹ دے دی ہے موت کے بعد یہ جندگی جینے کی آجادی ہم سے چھین لی جائے گی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لی جائے گی جبان سے بولنے کی طاقت چھین لی جائے گی ہاتھ پیروں سے حرکت کرنے کی طاقت چھین لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس میں ہی جو ہے اچھے سے برے کو بڑھا کر کے امتحان لیتا ہے وہ خود انسان کا روپ لے کر دھرتی پہ نہیں آتا اب میں انساءاللہ قرآن مجید کی ایک سورہ سے اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے اسلام میں جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کیا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے یہ ساری باتیں میں ایک ہی سورہ سے پیس کروں گا آپ سے امید ہے کہ آپ جہان لگا کر سن رہے ہوں گے اب اس سورہ میں چار آیتیں ہیں چار آیتیں جو اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے ہمارے اندر اس کے تحد ہیں بیسے تو پورا قرآن ہی جو ہے اور نبی کا فرمان رچنا کے تحد ہے لیکن انسان کو نجات کا راستہ کامیابی کی راہ سچی راہ بتانے کے لئے سورٹ کٹ میں قرآن نے بتائی ہے ہی باتیں کہ چار چیزوں پر عمل کرنا جروری ہے اور اگر اس پر گوھر کریں تو قرآن حدیث کا نچوڑ بھی یہ چار آیتیں ہیں اور کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لئے کیونکہ کامیابی کی دلیل اللہ نے دی ہے ہم چاہیں کچھ بھی بنائیں ہمارے جھوٹے گمان کام نہیں آئیں گے جھوٹے گمان سچائی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے اس لئے جس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے وہ کامیاب ہوگا اور جس کو ناکام کہا ہے وہ ناکام ہوگا اللہ نے فرمایا ہے کامیاب سخص وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا نرک کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے کامیاب جنت اور جہنم موت کے بعد ہے سب کا فیصلہ ہوگا اب اسی حساب سے ہم سمجھیں اور گوھر کریں بات پر کہ کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے کم سے کم ان چار باتوں پر کرتبیے کرنا عمل کرنا جروری ہے اب ان چار باتوں کو آپ گوھر سے سنیں اور جو اللہ نے آپ کے اندر عیسور نے رچنا بنائی ہے آپ کے اندر اس رچنا سے ان چار باتوں پر گوھر کریں اور سمجھیں آپ کا دل دماغ خود گوائی دے دے گا اس بات کی کہ واقعی میں یہ کامیابی کی نسانی ہے اسی لئے سنسار کے سچے مالک اللہ تبارک و تعالی نے پرمیسور نے ان چار باتوں کو بولنے سے پہلے قسم کھائی کیونکہ انسان کو کوئی بات سمجھائیں تو وہ گوھر نہیں کرتا جب کوئی سچا انسان قسم کھا کر کوئی بات کہے تو آدمی یار سوچتا ہے قسم کھا رہا ہے یہ آدمی جھوٹ تھوڑی بولا ہوا کوئی آدمی گوھر کرتا ہے نا کہ یہ قسم کھا رہا ہے جھوٹ نہیں بولا ہوگا یہ سچا انسان ہے ایک تو اور پھر دوسری بات قسم کھا کے بول رہا ہے تو پھر انسان گوھر کرے گا اس کی بات پر میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات کے سچے مالک سے جیدہ سچا کوئی ہے کوئی نہیں ہے اور پھر مو مالک قسم کھا رہا ہے یعنی ہمیں جگہ نہ چاہ رہا ہے ہمیں جھنج اڑ رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں دنیا میں گفلت میں تو وہ اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے اب پھر وہ قسم کھا کے اس بات کو کہہ رہا ہے اور چار باتیں بتا رہا ہے کامیابی کی نسانی تو بھئی اب ہمیں چاہیے کہ ہم گوھر کریں زندگی موت کی طرف جا رہی ہے گفلت سے باہر نکلیں اندکار سے باہر نکلیں روزنی کی طرف گوھر کریں اب آئیے میں چار باتیں پیس کرتا ہوں آپ کے سامنے آپ گوھر کرنا ان باتوں پر تو اللہ نے والعصر میں قسم کھائی کہ والعصر قسم ہے وقت کی جمانے کی وقت سے مثال یہاں یہ اس کی سمجھئے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی رکی ہوئی نہیں ہے تمہاری زندگی کا سفر رکا ہوا نہیں ہے یہ چل رہا ہے بچپن سے جوانی جوانی سے پھر جو ہے سریر کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو یہ سریر تمہارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور تم گفلت میں پڑے ہوئے ہو سریر جا رہا ہے موت کی طرف اور تم دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہے ہو میں تو بڑا افسوس کرتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ انسان خود تو موت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا میں ہمیسہ جینا چاہ رہا ہے کتنا بڑا نسا ہے دنیا کا کیا عجیب نسا ہے کہ انسان کے جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں اور پھر بھی وہ جلم جاستی سے باجنی آتا عجیب نسا ہے بھائی تو یہاں پر اللہ نے یہ عصارہ کیا کہ والعصر قسم ہے وقت کی جمعنے کی کہ لوگو وقت برباد نہ کرو تم موت کی طرف جارے ہو جیون تمہارا بیٹ رہا ہے جیون کا سمیں بیٹ رہا ہے اس کو برباد نہ کرو جلدی ہوس میں آؤ تاکہ جہنم کی آگ سے بچ پاؤ جیون کا سفر تمہارا چل رہا ہے اور تم اللہ کی طرف سے رکے ہوئے ہو گفلت میں پڑے ہوئے ہو تمہیں کوئی احساس نہیں ہے اس لئے جگایا گیا یہاں جھنجوڑا گیا کہ والعصر قسم ہے جمعنے کی دنیا کے سارے انسان گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں کوئی بچا کہ ہاں کہ کون کہ چار لوگ نمبر ایک اللہ جی نامنو جو اللہ پر ایمان لائے اب اللہ ایک ہے ہماری فطرت میں ایک اللہ ہے ہمارے پکارنے میں ہمیں ایک اللہ کو پکارتے ہیں ہماری رشنہ میں ایک اللہ کو پکارنا ہے تو لہٰذا اللہ پر ایمان لائے اب جو اللہ کا پیغام آئے گا آتا ہے ہر جمانے میں تو اب جیسے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے ہر جمانے میں نبی بھیجے سمجھانے کے لئے کتابیں بھیجی ہیں اپنی اور اللہ کے فرستے بھی ہیں اللہ کے فرستے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اور موت کے بعد کا زیون ہے یہ ساری چیزیں ان پر ایمان لاؤ اب جب انسان اس پر پہلے سٹیج پر گوھر کرے گا کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں تو وہ گوھر کرے گا ہاں واقعی میں بھی ایک میرا مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے میں نے خدا اپنے آپ کو نہیں بنایا اور سنسار کی کسی چیز میں سے خدا نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیز مرنے مٹنے والی ہیں تو یہ سب اس کی بنی ہوئی چیزیں ہیں بنانے والا وہ ایک ہے جس کو ہم اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتی ہے وہ نرکار ہے اس لئے کوئی آکار نہیں ہے تو انسان جب اللہ کی خوج کرے گا تو اکل سے اللہ کو سمجھ لے گا اکل کو دریل مل جائے گی تو دل میں بات ٹھک جائے گی جب دل میں بات ٹھکے گی تو یقین بنے گا جب یقین بنے گا تو اللہ کے قریب ہوگا تو یاد رکھیں اب اگلی بات جسے کہا گیا قرآن میں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ تو انسان اکل دوڑا آئے گا کبھی واقعی میں جو ہے اس کائنات کا مالک ایک ہے اور کتنے انسان روج پیدا ہوتے ہیں کتنے مرتے ہیں پیوری در پیوری بدلتی رہتی ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو برائی پر چلتے ہیں اللہ کی بھیجی کتابوں میں ملاوٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے بنایا ہے امتحان کا جہان اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کو لوگ نہیں دیکھتے تو اسی حساب سے لوگ کتابوں ملاوٹ کر دیتے ہیں جب دھرم بگڑتا ہے تو اللہ پھر نبی بھیجتا ہے سمجھانے کے لیے اپنا حکوم بھیجتا ہے کیونکہ ہر وقت جو ہے سلسلہ امتحان کا چلا ہوا ہے کیونکہ بچے پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ہو رہے ہیں مر رہے ہیں تو اسی حساب سے ہم گور کریں کہ انسان سوچے گا بھی واقعی میں جو ہے اللہ کے نبی آئے ان پر کتابیں اتریں تو نبیوں پر ایمان لائے گا انسان کتابوں پر ایمان لائے گا اور قدر تقدیر پر ایمان لائے گا کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے وہ میری اپنی طاقت کو وہ سے نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے جس کے پاس دنیا میں جو بھی کچھ ہے مال دولت عجت اور جو ہے مال دولت طاقت صحت کم صحت جادہ صحت جو بھی جس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور آخرت پر ایمان لانا کہ موت کے بعد جیون ہے کہ یار ہاں واقعی میں دنیا کا سجنہ مدورہ ہے کتنے لوگ جرم کرتے کرتے مر رہے ہیں دنیا میں انصاف نہیں ہو پارا اور کتنے لوگ جرم سیدھے سیدھے مر رہے ہیں دنیا میں انصاف نہیں ہو پارا تو بے سک اس کائنات کا مالک ہے جو سب کا انصاف کرے گا قرآن میں کہا گیا مالکی و مدین اللہ تعالی بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے تو لہٰذا وہ سب کا بدلہ دلائے گا بدلہ دے گا وہ تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا تو اکل میں بات ٹھوک جائے گی کہ واقعی بس صحیح ہے تو انسان پہلی سرط پر ایمان لی آئے گا لیکن وہی سخت ایمان لائے گا جو عیسوری رچنا کو جس نے اپنے اندر خراب نہ کیا ہوگا ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے رچنا بنائی ہے انسان کی کہ اچھائی سے محبت برائی سے بچے نہیں گا تو وہ بار بار سیطان کی راہوں پر چل کر کے جب چلتا ہے انسان تو وہ اچھائی اس کو جو ہے بری لگنے لگتی ہے پھر اور برائی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے تو وہ پھر پورا طور پر سیطان کے بس میں آ جاتے ہیں وہ لوگ پھر وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہی رچنا کے خلاف چلتے ہیں انہیں چلنا چاہیے اچھائی پر چلتے ہیں برائی پر برائی کو اچھا سمجھ کر برائی سے انہوں مجھا آتا ہے اسی لئے پھر وہ دھرتی پر انسانی سکل میں سیطان بن جاتے ہیں آپ ایسے لوگ دنیا دھرتی پر بہت دیکھیں گے جو دھرتی کے اوپر دھرتی پر جلوم جاستی پھیل آ رہے ہیں جب انسان اللہ کی بنائی ہی رچنا کا اولنگن کرتا ہے اور اس کو جو ہے بار بار خراب کرتا ہے تو اللہ پھر کیا کرتا ہے اس کے اندر سے پھر اس رچنا کو جو ہے سلب کر دیتا ہے اچھائی کو جاننے کی سمجھ ختم کر دیتا ہے جیسے راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لئے ویسا ہی راستہ کھل دیتا ہے وہ تو مالک ہے اس نے پیدا کر دیا ہمیں اچھائی کی راہ بھی دکھا دی برائی کی بھی دکھا دی اچھائی میں سکون رکھ دیا اب برائی میں بیچینی گھبرات رکھ دی اب انسان کو سمجھ دے دی آنکھیں دے دی سب کچھ دے دیا اب یہ جان بوجھ کر اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا الٹا چلے گا تو اللہ سے اسی راستے پر چلا دے گا کیونکہ اس نے موت تک چھوٹ دی ہے اب جیسے کرم اس دنیا سے انسان کر کے جائے گا مر کے جائے گا اللہ کے ہاں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوہ کیا جائے گا اور انسان کی اکل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ جیسے انسان کرم کرتا ہے اس کو ویسی بھر نہ سیئے اس کو جیسے کرم ویسی بدلا تو جس کے اندر بھلائی جندہ ہے اچھائی جندہ ہے جب اس تک اسلام کا پیغام پہنچے گا تو وہ فوراً ایمان لی آئے گا کہ ہاں میری فطرت میں ایک اللہ کو پکارنا ہے تو بے شک ایک ہی اللہ ہے اور اس نے ہر جمانے میں کتابیں بیجی اور یہ سلسلہ چلا آرہا ہے کتابوں کا اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں دھرم ہیں دنیا میں کتن سارے دھرم ہیں اور تو انسان جب خوش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہتا ہی کو دوسری سلسل ہے اس کے بعد پھر اچھے کرم کرنا نیک عمل کرنا بھلے کرم کرنا کس طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے انصار یاد رکھیں بے سک انسان اللہ کی رچنہ لے کے آیا ہے لیکن اس دنیا میں برائی کا محول ہے تو وہ رچنہ تھوڑی بہت خراب کر لیتا ہے اپنی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو گالیوں سے رکے ہوئے ہیں ہر آدمی گالی بکتا ہے تو تنمن برائی میں تو انسان جب آتا ہے یہ دنیا کوئلے کی کھان ہے اب اس میں سے ہمیں مان لو مثال کے طور پر ہمیں سپیت کپڑے پنا کے بھیجا کوئلے کی کھان میں اور ہم سے کہا کہ اگر تم بلکل صاف سدھ آئے نکل کر کے وہاں سے تو تمہیں انام ملے گا اور اگر تم کپڑے کالے کر کے بہت گندے کر کے آئے تو سجا ملے گی اسی پرکار سے ٹھیک ہے کوئلے کی کھان ہے بغیر داگ کے انسان نہیں رہ سکتا لیکن اگر داگ لگے تھوڑا بہت تو اللہ سے معافی مانگ لو اللہ اس کو دھو دے گا لیکن اگر انسان اللہ سے معافی نہ مانگے اور کوئلے کی کھان میں سے پورے کپڑے سان کر بہار آئے گا تو پھر سجا ملے گی اسے اسی طرح سے یہ دنیا فساد کی جڑ ہے برائی کا اڈا ہے دکھوں کا گھر ہے تخلیفوں کا گھر ہے اس دکھ میں سے بھاگو وفیرو اللہ اللہ کی طرف اللہ کی سرنہ میں سکون ملے گا یاد رکھیں جیسے بچہ بھاگتا ہے ماں کی طرف ماں کے آنچہ میں جا کے سکون ملتا ہے اسے گود میں بیٹھ کر کے اس کا رونا چیخنا پکارنا بند ہوتا ہے اسی پرکار سے ہم انسان بھی بیچین ہیں یہ دنیا دکھوں کے گھر کے اندر ہیں یہاں دکھوں میں لین ہیں پریسانیوں میں لین ہیں تو ہم اللہ کی خوج کریں جس نے ہمیں بنایا ہے اور اس کی سرنہ میں پہنچ جائیں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دینا سوپ دینا جس نے ہمیں بنایا ہے اور پھر اپنی مردی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ آ جانا اور پھر امن مسلم بن کر اللہ کا حکم مان کے چلنے والا مسلم کہتے ہیں اللہ کا آگیا کاری اس کا حکم مان کے چلنے والا پھر اس کی حکم پہ چل کے اپنی من کی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ آ جائیں اور پھر امن سانتی حاصل کرنا دنیا اور موت کے بعد کے دیون میں کامیابی حاصل کرنا یہ ہے اسلام کا مطلب اب اسلام اللہ کے حکم کیا ہے اللہ کی مرجی کیا ہے اپنی مرجی چھوڑ کے اللہ کی مرجی پر کیسے آنا ہے اب یہ اسلام کا پورا قانون ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جتنے بھی جندگی جینے کے طریقے ہیں انسان کے جو انسان حرکت کرتا ہے وہ سب اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں جیون جینے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے تو لہٰذا اس کا حکم یہ ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں اپنی مرجی چھوڑ کر کے میری مرجی پر آجا تو تجھے انام ملے گا اگر تو میری مرجی پر نہ آیا تو دنیا میں بھی پریسان رہے گا اور موت کے بعد بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا اور نرک کی آگم جائے گا اور سجا کا حق دار بنے گا اور سیدھی سی بات ہے بھائی مالک کوئی ہمارا مالک ہے اگر اس کا کہنا مانیں گے تو ہم سراجی ہوگا ہمیں انام دے گا اگر اس کا کہنا نہیں مانیں گے تو ناراج ہوگا ہم سجا دے گا سیدھی سیدھی بات ہے تو اسی پرکار سے ہمارا ایک مالک جس نے ہمیں بنایا ہے آخ ناک کان بنائے ہیں پوری کانت اس نے بنائی ہے وہی اس کو چلا رہا ہے اسی نے ہمیں امچہن کے لئے چھوڑ دے دی ہے دنیا میں ہمیں ہمیسا نہیں رہنا ہے ہماری جان اسی یہ کبجے میں ہیں جب تک اس کا حکم ہے دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جب اس کا حکم آئے گا جندگی کا سمیں پورا ہو جائے گا تو ایک سانس کوئی بھی انسان دنیا میں بڑھوانی سکتا یاد رکھیں اور نہ گھٹوا سکتا ہے تو اسی طریقے سے اس پوری کائنات پر اللہ کی بات صحیح ہوئی ہے اس کو باریکی سے پہچانے اس پر غور کریں اس سے پہلے کہ جیون کا سمیں ختم ہو جائے تو اللہ نے یہ بات قسم کھا کے کہی کہ والعصر قسم ہے جمانے کی وقت کی دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں اللہ لجی نہ آمنو سوائے ان کے جو چار کام کریں پہلا کیا ہے کہ اپنے مالک کی سرن میں آ جائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم دنیا اور سیطان کی سرن سے پرہ سے نکل کر اللہ کی پرہ میں آ جائیں اپنے آپ کو سمرپیت کر دیں اسلام پر آ جائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں جھکا دیں اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں یعنی اسلام اللہ کی مرضی کیا ہے اسلام یہ مطلب اسلام کا اللہ کی مرضی پہ آ جائیں اور پھر جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا ہے وعمل السوالحات پھر نیک عمل ہیں اب نیک عمل جو اللہ نے بتائے ہیں اس طریقے سے ہمیں کرنے ہیں اللہ نے قرآن میں جو بتایا ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور ہم کو بتایا ہے اس پہ ہمیں نیک عمل کرنے ہیں وعمل السوالحات ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ ہماری بگڑی ہی اکل کو صدھار دے گا اس کائنات کے دھوکے کو ہمیں دکھا دے گا سچائی کو ہمیں دکھا دے گا ایک اندکار سے نکال کر ہمیں روسن راہ پر ڈال دے گا اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سچائی کے راستے پر آگئے ہیں سچائی ہمارے دل دماغ میں ٹھک جائے گی ہمارے دل کے اندر ایک جرہ برابر بھی اندوی سواسنہ ہوگا یاد رکھیں اب اس کے بعد جب سچائی کو ہم سمج جائیں گے تو اب ہم چاہیں گے کہ جو اس دنیا میں اللہ سے دور ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اس دنیا میں اللہ سے دور ہے سیطان کے پنجے میں جھکڑا ہوا ہے اب انسان کی فکر بنے گی کہ میں کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو نرکی آگ سے بچاؤں جن کو سیطان بھٹکا کر نرکی آگ کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ بھٹکا کے مار دے گا تو پھر انسان چاہ کرے گا متواسو بالحق پھر اس کے دل میں فکر پیدا ہوگی کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی ط خود سچائی پر چلے گا اور سچائی کو دنیا میں پھیلائے گا یاد رکھیں خود سچائی پر چلے گا اور سچائی کو دنیا میں پھیلائے گا اسلام سچ ہے اسلام پر چلے گا اور اسلام کو دنیا میں پھیلائے گا جس کو اللہ کی ہدایت ملے گی وہ یہ کام کرے گا یاد رکھیں یہ چار سرطے میں آپ کو گنوارا ہوں اگر چاروں میں سے آپ نے ایک بھی نہیں کی تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی والعصر کے حساب سے یاد رکھیں یہ چاروں ہی سرطہ آپ کو کرنی پڑیں گی تب آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں ولعصر کے حساب سے ویسے اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اگر وہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو معاف نہیں کرے گا یاد رکھیں سرک کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پر چلے یہ سرک ہے یہ موٹی موٹی سی بات ہے سرک کی تو سرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو معاف نہیں کرے گا تو ولعصر کے حساب سے اس صورت کے حساب سے ان چاروں پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے یاد رکھیں اب انسان کی نیت کا معاملہ ہے جیسی نیت جیسی نیت کرے گا ویسی بدلہ ملے گا اسے عمل کا تو انسان کی بھاونہ کتنی سدھ ہے اللہ کی طرف سے اگرچہ دل سے انسان اللہ کی خوج کر رہا ہے جب اس کو سچائی معلوم پڑے گی اگر وہ پہلی سرک ایمان لیایا جب اگر دل سے ایمان لیا سدھ بھاونہ لے کر سچے من سے ایمان لیا تو دوسری سرک پہ بھی وہ اپنے آپ آ جائے گا اللہ اسے چلنے کی پردنہ دے گا ایمان اگر لیا گا دل سے سچائی سے تو پھر نیک عمل بھی اپنے آپ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اللہ اس کے اندر نیک عمل پیدا کرنے کی طاقت دے گا جب نیک عمل پہ آ جائے گا تو پھر ایٹومیٹک لی ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ سچائی کو فیلانے کی قوت دے گا اس کی نیت کے تحد اور جب سچائی کو فیلائے گا تو سچائی کو فیلانے کے لیے پھر دنیا پر اسے سبر کرنا پڑے گا چوتھی بات کیا ہے تو دنیا پر اسے سبر کرنا پڑے گا مطلب دنیا کی ہرس و حوص لالت یہ تمام چیزیں دنیا میں بھٹکنا ان چیزوں پھر وہ بچے گا اور جان مال اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگائے گا اور اللہ کے دین کو فیلائے گا اللہ کے سچے گیان کو فیلائے گا اللہ کے دین کو فیلائے گا دین کا مطلب جیون جینے کا طریقہ تو جو اللہ کا بتایا ہوا جیون جینے کا طریقہ ہے جو دین ہے وہ سبھی لوگوں کو بتائے گا ہر انسان تک پہنچائے گا کہ دیکھو یہ پرمیسور کا طریقہ ہے اس میں امن ہیں سانتی ہیں اس طریقے پہ آ جاؤ اپنی مرضی چھوڑ دو اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ اور اللہ کی مرضی اسلام کے اندر ہے تو اسلام میں آ جاؤ اور جو اسلام میں اللہ نے حکم دیئے ہیں جس میں تو وہ پیدا کیا ہے اس کی مرضی پہ آ جاؤ اور امن سانتی حاصل کرو ہمارے اندر اللہ کی بنائی فطرت میں یہ بات ہے کہ نیکی ہمیں خوش کر دے اور برائی ہمیں پریسان کر دے اب کوئی دنیا کے نسے میں آ کر دنیا کے لالش میں آ کر اس کا الٹا کرے دنیا کے لالش میں آ کر کسی کا مال دبائے غلط کام کرے برے کام کرے جانتے ہوئے تو وہ اللہ کی رچنا کی رچنا کو وہ خراب کر رہا ہے جو اللہ کی رچنا کو تباہ کرے گا برباد کرے گا اللہ اسے نرک کی آگ میں تباہ اور برباد کر دے گا یاد رکھیں اب یاد رکھیں ایمان کیا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا نام ایمان ہے ایک اللہ کی پوجہ کرنے کا نام ایمان ہے ایک اللہ سے مانگنے کا نام ایمان ہے ایک اللہ کے حکم پر چلنے کا نام ایمان ہے اللہ کی اچھائی پر چلنے کا نام ایمان ہے اگر انسان کو نیکی خوش کر دے اور برائی پریسان کر دے تو مانو اس کے اندر اچھائی ہے اسی تحد رچنا کے تحد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی برائی کو دیکھے اگر اللہ نے تو جو اتنی طاقت دی ہے چونکہ اللہ نے سب کو جو ہے کسی کو امیر کیا ہے کسی کو گریب بنایا ہے کسی کو کچھ بنایا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے مال دولت طاقت سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اگر تو یہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اگر تجھے اتنی طاقت دی ہے کہ تُو برائی کو سامنے دیکھ رہا ہے اور تُو اسے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روک اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو سامنے برائی کو دیکھ رہا ہے اگر تجھے ڈر ہے کہ میں اگر ہاتھ سے روکوں گا تو میں کمجور ہوں فتنہ بن جائے گا تو پھر جوان سے روک اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ جوان سے اگر میں روکوں گا تو جالیم اسے طاقت برہے اور زیادہ فساد پھیل جائے گا فتنہ پھیل جائے گا تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھ کہ یہ غلط ہو رہا ہے سامنے یہ برائی غلط ہو رہی ہے اگر اس نے دل سے بھی برا نہیں سمجھا تو اس نے اللہ کی رشنہ کو اپنے اندر سلب کر دیا بیکار کر دیا اگر اس نے دل سے بھی برا نہیں جانا تو حدیث میں صاف صاف ہے کہ اس کے پاس پھر کوئی ایمان نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے کیوں کیونکہ پھر اس کا مطلب وہ سیطان کی برائی پر راجی ہو کر بیٹھ گیا ہے یاد رکھیں اللہ کی اچھائی اسے اچھی نہیں لگتی یعنی اس نے عیسوری رشنہ کو بیکار لیا اپنے اندر اس نے بیکار کر لیا اور جو اللہ کی بنائی ہوئی رشنہ کو اپنے اندر بگاریں گے وہی لوگ نہ رکھی آگ میں جائیں گے اب آپ جرہاں اس حدیث پر گوھر کریں یہ حدیث ایک جہاد کی ہے یاد رکھیں جہاد کا مطلب برائی کو مٹانے کے لیے لڑنا اور اچھائی کو جندہ کرنے کے لیے لڑنا اچھائی سارے سنسار میں جس روپ میں بھی ہے سب اللہ کی ہے اچھائی میں ہمارے لیے سکون ہے سانتی ہے اور برائی چاہیں جس روپ میں بھی ہے وہ سیطان کی ہے برائی کے اندر ہمارے اندر ہمارے لیے بیچینی گبرات ہے تو اس حدیث سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر تم واقعی میں سچے ہو اللہ کو ماننے والے ہو تو تم برائی کو پسند نہ کرو برائی سیطان کی ہے جس میں اللہ کی رچنا میں تمہارے اندر بیچینی ہیں اچھائی پر تم چلو اچھائی کو پسند کرو اب اچھائی کو جندہ کرنے کے لیے تم جہاد کرو جہاد کیا کریں جی کہ اگر تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو اسے ہاتھ سے روکو اگر تمہیں اللہ نے طاقت بلا بنایا ہے پیسہ ہے مال دولت ہے تمہارے پاس اور تم جو ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس برائی کو ہاتھ سے روک دوں گا تو میرا کچھ نہ بگڑے گا فتنہ ختم ہو جائے گا فساد ختم ہو جائے گا تو آپ ہاتھ سے روکیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی طاقت نہیں دی ہے اللہ نے مجھے کہ میں ہاتھ سے روک سکو تو پھر جوان سے روکیے اگر آپ کو لگتا ہے اگر میں جوان سے روکوں گا تو فتنہ فساد ختم ہو جائے گا برائی ختم ہو جائے گی تو پھر آپ حاس سے روکیے جوان سے روکیے اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ڈر ہے اگر میں جوان سے روکوں گا تو فتنہ بن جائے گا فتنہ اور بڑھ جائے گا فساد وجہ رکنے کے اور بڑھ جائے گا کیونکہ جالیم طاقت بڑھے مجھ سے زیادہ تو یہ برائی سے نہیں رکھے گا تو اس سے لڑے گا پھر مجھ سے لڑے گا تو اس لیے پھر کم سے کم اتنا تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے کہ دل میں برائی سے نفرت کرے برائی کو برا جانے اگر دل سے بھی نہیں جانا تو پھر اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے اور دو ہی طریقے ہیں اسلام میں جہاد کے سمجھ لیں ہم طریقے تو بہت سارے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن دو طریقے ہیں جو دل میں بھی برانی ایمانا اس کے پاس تو ایمان نہیں ہے یاد رکھیں دو باتیں کونسی ہیں کہ جوان سے روکیں یا ہاتھ سے روکیں اب جوان سے روکنا ہے پیار محبت سے ہمیں برائی کو جلم کو روکنا ہے لیکن جب پیار محبت سے جوان سے روکنے کے جلم کو سارے راستے بند ہو جائیں تب دھرم ید ہوتا ہے تب اسے ہاتھ سے روکو جو لوگ معصوم لوگوں کے حتیہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھی کر رہے ہیں جلم جاسٹی کر رہے ہیں جاتی واد کے نام پر جلم کر رہے ہیں اور دیس میں یا دنیا میں فساد فیلا رہے ہیں اب ان کو چاہیے کہ تم اللہ کو راجی کرنے کے لیے اس جیون کے پیچھے نہ پڑو یہ نقلی جیون ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلم کو مٹاؤ اللہ کو راجی کرنے کے لیے جہاد کرو دھرم ید کرو اور جلم کو مٹاؤ اس کے لیے لڑو اب مجھے بتاؤ یہ کونسی غلط بات ہے بھئی کہ جلم کو مٹانے کے لیے لڑنا دھرم ید کرنا یہ کونسا غلط ہے مگر اس جہاد کے نام کو پوری دنیا میں سیطان نے بدنام کر دیا ہے کیونکہ جہاد سے ہی جلم ختم ہوتا ہے اس لیے جہاد کا مطلب اس کا الٹا فیلا دیا گیا ہے اور برائی الٹا چل گئے یہ اچھائی کے اوپر تو اس لیے یاد رکھیں اس چیز کو کہ ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں انسان دھیان لگائے سوچ و بیچار کرے سچائی میں غور و فکر کرے تب تو وہ سمجھ سکتا ہے دھوکے کو ورنہ انسان نہیں سمجھ سکتا اب دیکھئے ایمان کا مطلب کیا ہے یاد رکھیں ایمان کا مطلب ہے امن سانتی اور سانتی ہے اچھائی میں اور اچھائی ہے اللہ کی اور اللہ نے اپنی رچنا میں اچھائی سے ہمارے اندر سکون رکھا ہے تو انسان اچھائی کی طرف کو چلے گا تو اللہ کی طرف کو چلے گا تو ایمان لائے گا ایک اللہ پہ ایمان لائے گا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمرپت کر دے گا سونپ دے گا اپنی مرضی چھڑو کے اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا اللہ کی مرضی ہے اچھائی بچلنا بھلائی بچلنا تو ایمان ہے امن جس کا مطلب ہے نفس کا مطمئن ہونا نفس مطلب ہمارا من جب انسان اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے اور اپنے مالک کی مرضی پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل اس کا سینہ اور اس کی عقل اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتا ہے تو پھر اس کی عقل کو ساری دلیل دیتا ہے جو بھی انسان جس کو ستائی کی طلال سے جب کھوج کرے گا تو اس کے عقل میں کسا کس ہوگی یہ بات کیسے ہے وہ بات کیسے ہے یہ بات کیسے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو دلیل دے گا اور اس کو پھر روشن رہا دکھائے گا اندکار سے بچائے گا اندکار کی رہا الگ دکھائے گا اور اپنی روشن رہا الگ دکھائے گا اس کے اندر ایک قسوٹی پردان کر دے گا سچ اور جھوٹ کو جاننے کی اسے سمجھ دے گا تو پھر وہ اس کی عقل کو جو ہے سنتشکی مل جائے گی اور نفس جو ہے مطمئن ہو جائے گا جب نفس مطمئن ہو جائے گا انسان اللہ کے سچی راہ کو پا جائے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا اس کے دل سے ڈر اور گم نکال دے گا یاد رکھیں تو بطر نسوحہ اس سے پہلے کی اللہ دنیا چھوڑا دے وہ پہلے ہی چھوڑ دے گا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے دل کے اندر سے دنیا کی ہر چیز کا ڈر نکال دے گا اور اپنی محبت ڈال دے گا یاد رکھیں تو یاد رکھیں ایمان امن ہے ایمان کا مطلب امن ہے جس کا مطلب ہے نفس کا من کا مطمئن ہو جانا ہونا اور خوف کا دل سے نکل جانا اور سچائی کو سمجھ جانا اور بھئی یاد رکھنا جہاد کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہر انسان برائی پہ راضی ہو جائے گا کوئی برائی کو نہ رکے گا جہاد نہ کرے گا برائی کے خلاف تو دھرتی فساد سے بھر جائے گی پھر سب کا دھرتی پہ جینا بھاری ہو جائے گا اس لیے ہر انسان کو جہاد کرنا چاہیے برائی کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے برائی کو مٹانے کی محنت کرنی چاہیے اسی کا نام جہاد ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اگر ہم نے جہاد نہ کیا تو دھرتی فساد سے بھر جائے گی پھر ہر انسان کا جینہ دمیان میں مسکل پڑ جائے گا اب ہم دیکھنے اگر محلے میں کوئی ایک انسان گلت ہو برا انسان ہو تو وہی سب کی جندگی میں بیچے نہیں بھر دیتا ہے لوگوں کو تکلیف دے دے کر کے لوگوں کو دکھی کر کے جندگی میں بیچے نہیں بھر دیتا ہے تو اس لیے کیا کریں ہم اس برائی کو مٹانے کی کوشش کریں اچھائی کے دورا کوشش یہ کریں کہ اچھائی کے دورا مٹیں جو سخص برائی کو مٹانے کی محنت نہ کرے گا اور جو سخص اچھائی کو فیلانے کی برائی کو مٹانے کی محنت نہ کرے گا سیطان کی برائی پر راجی ہو کر بیٹھ جائے گا وہ نرک کی آگم جائے گا اب یاد رکھیں اللہ نے اپنی رچنا میں انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں ایک جھکنے کا ایک کرنے کا قرآن میں ایک آیت میں ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ناحق ناحق یعنی ان کا حق نہیں ہے جو لوگ ناحق درتی میں اپنی بڑھائی جتلاتے ہیں ہم انہیں اپنی نسانیوں سے اندھا کر دیں گے نسانی چاہے کہ دائیں بائیں لوگ مرتے رہیں گے انہیں اپنی موت پر کوئی حسنی ہوگا کہ میرا جیون موت کی طرف جالیا اب جیون ختم ہونے کی طرف جالیا میں کچھ گوھر کروں میرے جیون کیوں ملا ہے کس نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نسانیوں سے اندھا کر دے گا تو اگرچہ انسان اکڑ گیا تو یہ اللہ کی راہ کو نہیں پاسکتا اگر یہ جھک گیا در کے اس نے اللہ کی کھوج کری تو پھر اللہ اسے اپنی راہ دکھا دے گا اب جو گمراہ ہے وہ اس سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے ایٹومیٹک سسٹم ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے کوئی نہیں ہے کائنات کا مالک ہو تو سب ایسی بات کریں گے لوگ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے یاد رکھیں جو جنہیں میں نے آپ سے باتیں کری ہیں آپ ان پر سچے من سے سچے دل سے عمل کرنا شروع کریں کرتگوے کرنا شروع کریں اور پھر اللہ کی خاموس قدرت کو اپنے اندر پہچانے اللہ کی خاموس قدرت فرن آپ کے اندر کام کرے گی ساری بات صحت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں وہ ہر چیز کو ہر سمجھ دیکھتا ہے اور ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے کس کی سوچ کیا ہے تو جیسے ہی آپ اللہ کی کھوج کریں گے اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ کو وہ سچائی دکھائے گا یہ دنیا اللہ نے اچھے برے لوگوں کو چھاٹنے کے لئے بنائی ہے تو لہٰذا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے کون اپنے مالک کی خوج کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے جو خوج کرے گا اللہ کو راجی کر کے مرے گا وہ اللہ کا انعام پائے گا سورگ میں جائے گا جو خوج نہ کرے گا اپنی اکڑ میں گھمنڈ میں پھرتا رہے گا سچائی سے اندر رہے گا سچائی کو وہ سمجھ نہیں پائے گا اور موت کے بعد نرکی آگ میں جائے گا دھوکہ کھائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے اچھے لوگوں کو اچھے بندوں کو سمجھانے کے لئے بھیجتا ہے آج کا زمانہ دیکھو یوٹیوب کا زمانہ ہے اس سے بھی جو ہے لوگوں تک بات بہت پہنچ رہی ہے اب جو اپنے اکڑ میں پڑا ہوا ہے وہ اپنی اکل کی تجیز دکھاتا ہے گھمنڈ میں رہتا ہے اللہ کا جو پیغام لے کے آیا ہے اس پر یقین نہیں کرتا اس کا مزاک اڑاتا ہے اس کا کھیل بناتا ہے اس کو ہس کے سنتا ہے تو جس وقت جہنم کی آگ میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ہے وقتناک منجر لوگ دیکھیں گے ابھی تو خالی نام سنا جارا ہے جہنم کا لیکن جب انسان اپنے کرموں کا فل پائے گا جب جہنم سامنے ہوگی تو فرستے کہیں گے ان لوگوں سے کہ بد وقت تو کیا تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے والا نہیں آیا تھا آج تم اچنے بری جگہ پہ جا رہے ہو ہمیسا کے لیے تو وہ کہیں گے کیا کہیں گے کہ آئے تو تھے مگر ہم نے اپنی اکل کی تیجیز دکھائی ہم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے ہم نے گور نہ کیا ہم نے اکل کی ساری طاقت دنیا پہ لگا دی ہم نے یہ گور نہ کیا کہ ہمارا سریر موت کی طرف جا رہا ہے ہمارا ایک مالک ہے اس نے جیون کیوں دیا ہے تو ہم نے اکل اللہ کی کھوج میں نہ لگائی ولکن دنیا کے دھوکے پہ لگا دی جو ختم ہو گیا کچھ سمیے کے بعد اور ہم نے اللہ کے دین کا مجاگ بنایا کھیل بنایا اور یہ بات میں خاص طور پر ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہس کے سنتے ہیں مجاگ بناتے ہیں سن لیں اس بات کو گور سے جب گنہگار لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا ان سے کہا جائے گا تمہیں نیک اور جاگے ہوئے لوگوں نے تمہیں اچھے اور دنیا میں جاگے ہوئے لوگوں نے کتنا تمہیں جگایا تھا تمہیں سمجھایا تھا اگر تم دین کا مجاگ نہ بناتے اللہ کے سچے گیان کا مجاگ نہ بناتے اور سیریسلی ہو کر سنتے گمگین ہو کر سنتے تو آج تم اس نرک کی آگ سے بچ جاتے تو میرے بھائیو اس وقت ان کے پاس پستانے اور رونے کے سوا کچھ نہ بچے گا اس لیے ہم گور کریں ہم سوچ و وچار کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اے انسان انمول تیرا جیون یوں ہی گوا رہا ہے کس اور تیری منجل کس اور جا رہا ہے تیرے جیون کا مقصد ہے اپنے مالک کو راجی کرنا تو دنیا کے کھیل تماسے میں لگا ہوا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت تو آ رہی ہے اچھے کرم کرو یا برے کرم کرو دنیا کے کھیل تماسے میں لگے رہو دنیا سے ہٹنا نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں دنیا کو چھوڑنا نہیں بھائی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے اللہ کے حکوم پہ موڑنا ہے اپنے مالک کی مرضی پہ چل کر کے دنیا میں رہنا ہے جینا ہے اس کا نام اسلام ہے تو یاد رکھیں اچھے کرم کرو یا برے کرم کرو اللہ کی خوج کرو یا مت کرو دنیا کے کھیل تماسے میں پڑے رہو یا اپنے مالک کی خوج کرو موت تو ویسے بھی آ رہی ہے اگر اللہ کو راضی کر کے مرے ایمان لے کے مرے تو تو کامیاب ہو اگر ایمان سے رہ گئے تو تباہ اور برباد ہو اس لئے یاد رکھیں ساری کائنات کا مالک ایک ہے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے سیطان نے دنیا میں بہت جھوٹا گیان پھیرا رکھا ہے گانا بجانا سور سرابہ سور سرابے کے اندر اللہ کی خوج نہیں ہو سکتی میرے بھائیو ہم اسی کے ساتھ اس کی قدرت کو پہچانے اور اسلام دھرم اس کا دھرتی میں موجود ہے اب جو خوج کرے گا سدھ بھاونہ لے کر وہ پالے گا اس کو وہ اس سمجھ لے گا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کتنے سارے دھرم ہیں کتنے سارے لوگ ہیں الگ الگ طریقے پر جیرے ہیں سب کا امتحان چلا ہے جو سچی بھاونہ لے کر اللہ کی خوج کرے گا اللہ اس کو راہ دکھا دے گا لیکن انسان کو چاہیے جسے نے جیون دیا ہے اس کے لئے کچھ تو محنت کرے کم سکم کچھ تو تکلیب اٹھایا اس کی خوج میں جب ہی تو اللہ تعالیٰ اسے روزن راہ دکھائے گا سچی راہ دکھائے گا اندھیرے سے باہر نکالے گا اور بھئی میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی خسامت کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں جلدی سی جلدی جا گئے جیون ہر روج موت کی طرف جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ پر چل کر مر جائیں اور نرک کئی دن بن جائیں اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسر کی کرپا ہو یہ جہنم ہے ہمارے چینل کے اندر جائیں